سردی میں اضافے کے ساتھ ہی گیس پریشر میں کمی لوڈ چیڈنگ اور سی این جی کی بندشت نے شہریوں کا جینہ دو بھر کر دیا سوئی ناردرن نے پنجاب کی سنتوں کو گیس کی پراہمی بند کر دی تو دوسری جانب سندھ میں آج تیسرے روز بھی سی این جی سٹیشنز بند ہیں سی این جی اسوسییشن نے سپلائی کی بہالی کا مطالبہ کر دیا ہے لہان میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے کی گیس لوڈ شیڈنگ نے گھرے لو اور کمرشل سارفین کا جینہ دو بھر کر دیا گیس پریشر میں کمی کے بائیس کئی لاقوں کے چوہلے تھنڈے پڑ گئے گیس لوڈ شیڈنگ سے اقبال ٹاؤن، جہہ ٹاؤن، ٹاؤنشپ، گارڈن ٹاؤن، فیروز پروڈ اور مسلم ٹاؤن سمیت دیگر علاقے شدید متاثر ہوئے دوسری جانب سندھ بھر کے تمام سی این جی سٹیشنز آج تیسرے روز بھی بند ہونے کے باعث رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز رول گئی بسوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہو گئی سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے لیے گیس کی سپلائی موطل رکھی جائے گی سی این جی کی بندش کے بعد ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دیں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے بھئی گلچن حدیت سے ٹاور تک چلائی جانے والی گرین بس سروس بھی بند رہے گی مرکزی چیئرمن سی این جی اسوسییشن غیاس پراچہ نے کہا کہ سی این جی کی بندش غیر قانونی نائنصافی اور ظلم پر مبنی اقدام ہے سی این جی سٹیشنز کی گیس سپلائی فوری بحال کی جائے سی این جی اسوسییشن نے وزارت پیٹرولیم کو خط لکھ دیا ہے ملک میں گیس کی طلب چھ ارب ماقب فٹ ہے مقامی پیداوار چار ارب ماقب فٹ ہے جبکہ نوے کروڑ ماقب فٹ گیس درامت ہو رہی ہے جس کے باعث ملک میں گیس کی طلب اور اصد میں فرق ایک ایک ماقب فٹ ہے گیس ٹرمینل پر گنجائے سے آدھی الین جی درامت کی جا رہی ہے